ہاکی کے میدان میں گولڈن بوائے کے نام سے پہچانے جانے والے لیجنٹری پلئیر منظور جونئر کا اصل نام منظور حسین تھا وہ سیالکور میں پیدا ہوئے تھے منظور انیس سو ستر اور انیس سو اسی کے دہائی میں پاکستانی ہاکی کے سر کا سہرہ سمجھ جاتے تھے مرہوم کا شمار ان پلئیرز میں ہوتا تھا جنہوں نے پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کو بامِ وروج پر پہنچایا اتفاق کی بات ہے کہ انتقال کے وقت منظور جونئر پاکستانی قومی ہاکی ٹیم کے چیف سیلیکٹر تھے پاکستان ہاکی فرڈیشن کے سابق قددار اور سینئر اسپورٹس رپورٹر ایجاز چودری اپنی یاد داشتوں کو جمع کرتے ہیں کہ منظور جونئر ایک ڈیمر کھلاری تھے سابق کپتان نے ہاکی کے گراؤنڈ میں ہر پوزیشن پر اپنا لحا منوایا سٹرائیکر، سٹیمر، گولر یا ڈیفینس عوام نے انہیں ہر پوزیشن اور ہر روپ میں کھلتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے خود کو ایک لیجنڈری پلئر ثابت کیا ایجاز چودری کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہاکی کی آر ٹائم ٹیم ترتیب دی جائے اور گیارہ بہترین ہاکی پلئرس کو چنا جائے تو منظور جونئر کے بغیر وہ ٹیم ادھوری رہے گی حکومت پاکستان نے منظور جونئر کو 1984 میں پرائیڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازہ تھا انہوں نے بہنالاقوامی ہاکی میچوں میں کل 86 گول سکور کیے منظور جونئر کے کریڈٹ پر تاریخ کی بہترین میچز بھی ہیں جن کے دوران انہوں نے شائقین کو حیرت میں مقتلا کر دیا 1984 کے علمپک میں منظور جونئر پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کے کپتان تھے لاس انجلیس میں ہونے والے ان مقابلوں میں مرہوم نے پاکستان کے لیے گول میڈل جیتا تھا اس سے پہلے ہاکی کے جونئر ورڈ کپ میں منظور جونئر نے 1989 میں جونئر ٹیم کے کیپٹن کی حیثیت سے شرکت کی اور وہاں بھی پاکستان کے لیے گول میڈل جیتا وہ 1978 میں بھی ہاکی ورڈ کپ جیتنے والی پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے ایشین گیمز ہو یا ورڈ کپ ہو یا اولمپکس منظور جونئر نے ہر سیٹ اپ میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا 1982 کے ورڈ کپ کے فائنل میں منظور چودری اوش منظور جونئر نے ایک ناقابل یقین گول بھی کیا تھا جب وہ ایک ہاف سے گیند لے کر دوسرے ہاف میں گئے اور چھے جرمن کھلاریوں کو ڈوج کرتے ہوئے گول کر دیا یہ منظر دیکھنے کے لائق تھا بلکہ ایک طرح سے ناقابل یقین تھا 1978 اور 1989 میں اوپر نیچے چیمپئن سٹوفی جیت کر پاکستان نے ہاکی میں والڈ ریکارڈ بنایا تو اس میں بھی منظور جونئر کا کلیدی کردار تھا اس لیے انہیں ہاکی کے دنیا میں گولڈن بوائی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ان کا نام منظور حسین چودری سے منظور جونئر اس لیے پڑا کہ جب منظور جونئر قومیہ کی ٹیم میں آئے تو ان سے پہلے ایک اور منظور ٹیم کا حصہ تھے چنانچہ انہیں منظور سینئر کا نام دیا گیا جبکہ منظور حسین کو منظور جونئر کا نام دیا گیا بعد میں وہ خود بھی سینئر ہو گئے لیکن ان کے نام کے ساتھ جونئر ہی لگا رہا وہ کہتے تھے کہ اس نام نے انہیں پہچان دی اور انہیں یہ نام پسند ہے منظور جونئر کے دو بھائیوں مقصود حسین اور محمود حسین نے بھی بعد میں حاکی کے میدان میں تباہ ازمائی کی اور کئی بین الاقوامی حاکی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا